بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی اور دل کو چھو لینے والے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو دل دہل گیا ہم انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں یہ واقعہ حضرت نو علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں ان کا ہے اللہ پاک نے آپ کو ساڑھے نو سو سال عمر عطا کی جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی ایک چھومپڑی ہے اور وہ اتنی مختصر سی ہے کہ آپ کا آدھا جسم چھومپڑی کے اندر اور آدھا جسم چھومپڑی سے باہر ہے جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے عزرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا کہ اے بندہ خدا اے اللہ کی رسول آپ چاہتے تو ایک بڑا گھر بھی بنا سکتے تھے یا اس چھومپڑی کو ہی بڑا کر لیتے کم از کم اس کے اندر آرام کرتے تو آپ نے فرمایا کہ اے عزرائیل میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے میں اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں نے اس چھومپڑی کو بڑا کرنا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام حیران ہو کر ارز کرتے ہیں کہ اے رسول خدا اے نوح علیہ السلام میں ایک چیز پہ آپ کو باخبر نہ کروں آپ نے فرمایا کونسی بات ہے فرمایا کہ اے رسول خدا ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ انسانوں کی عمریں سو سال سے بھی کم ہوں گی اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس قدر عیش و عشرت اور اس دنیا پسندی میں گم ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے بڑے بڑے گھر بنائیں گے عرص میں وہ رہیں گے اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عزرائیل اگر اتنی مختصر زندگی ہو تو شاید میں تو سجدے میں ہی گزار دوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی مکمل نہ ہو ناظرین کرام آج جس زندگی میں آپ اور ہم جی رہے ہیں غور کیجئے ہماری عمریں کتنی ہیں ہم کتنا جی لیں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرماتا دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آقا نے تو فرماتا دنیا مسافر خانہ ہے اس میں اتنا ہی تم اسباب بناو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور جتنا تم نے آخرت میں اور جنت میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرو کیا آج ہمارے محلات آج ہمارے آلی شان گھر آج ہماری بڑی بڑی گاڑیاں اور آج ہماری بڑی بڑی آرزویں کیا یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بگتنا ہے اور جو کچھ ہم نے دنیا میں بویا اسے کاٹنا ہے اور ایک ایک چیز کا رب کی بارگاہ میں حسابوں کتاب دینا ہے جس قوم نے جس امت نے حساب کتاب دینا ہو وہ اس قدر دنیا میں دل نہیں لگاتی اولیاء اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے تمہارا اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا مرغابی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے ایک پرندہ ہے مرغابی اس کو بہت پسند ہے پانی کے اندر تہرنا پانی میں گھوٹے لگانا حضرت زیاء علمہ جسٹس پیر محمد کرم شاہل حضری رحمت اللہ علیہ مرغابی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے دیکھو مرغابی صبح سے شام تک پانی میں کھیلتی ہے گھوٹے لگاتی ہے کبھی پانی میں ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے لیکن جب شام پلٹتی ہے اپنے گھونسلے کی طرف تو اس کے پروں میں ایک بھی پانی کا کترہ نہیں ہوتا ناظرین کے ارام اگر پانی کا کترہ اس کے پروں کے اندر گس جائے تو پھر اس کے لیے اڑنا مشکل ہو جائے وہ پانی سے پیار کرتی ہے پانی میں زندگی گزارتی ہے پانی میں وقت گزارتی ہے لیکن جب شام کو پلٹتی ہے تو اس کے پروں کے تلے ایک بھی پانی کا کترہ نہیں ہوتا اولیاء اللہ فرماتے ہیں تم بھی دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارو کہ یہ دنیا اس کی دولت دنیا کے اندر جو جاؤ جلال اور جاؤ حشمت ہے یہ تمہارے دل میں جگہ نہ بنائیں بلکہ دل میں فقط خدا کی ذات ہو اور جب تم واپس پلٹ رہے ہو تو پھر مالات کی طرف تمہارا دل متوجہ نہ ہو بینک بیلس کی طرف دل متوجہ نہ ہو گاڑیوں میں تمہارا دل نہ جکڑا ہوا ہو بلکہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور جب تم پلٹ رہے ہو تو دل خدا کو یاد کر رہا ہو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سکندر نے جاتے ہوئے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ پوری دنیا کا فاتح سکندر جب جا رہا تھا تو خالی ہاتھ تھا آئیں ان خالی ہاتھوں کو خدا کی یاد سے بھر لے اس دل کو اللہ کی یاد سے بھر لے دنیا پرستی اور دنیا کی حوث سے اپنے دل کو خالی کریں اور خدا پرستی میں وقت گزاریں پروردگار عالم ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی